میرے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا اور سبسکرائب بھی کر دینا اور پھر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پیس کرنا تاکہ آپ نے یہ ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے جلدی جگہ سکتے ہیں اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کیٹکٹ لور راشد امید ہے آپ سب ہیریوز سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تین ٹی 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 سیریز ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے سکوار کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے تو آج ہم بسکس کریں گے پاکستان کی جو پلائنگ الیون ہونی چاہیے سکوار میں وہ کیا بنتی ہے تو اس حوالے سے اپنی بیسٹ پلائنگ الیون کو بسکس کریں گے اور جو میرے حساب سے بیسٹ الیون بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں گا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اوپیرز اوپیرز بے مصبا علاق نے دو ہی چوئسز جو ہے جس طرح سیلیک کی ہیں بابر آزم اور ایس این ایلی بابر آزم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ باکستان کے بیسٹ ٹری ٹوئنٹی بیٹسمن ہیں وان ڈیز اور ٹیرسٹ گرکٹ میں بھی بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں تو آبیسلی وہ ہماری فرسٹ چوئس ہوں گے اپنرز میں سیکنلی ہمارے پاس آجاتے ہیں ایس این ایلی ایس این ایلی جو ہے بلاس سیزن جو ہے انہوں نے کھیلا تھا کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں تو وہ باری سیکنڈ چوئس ہو گئے اپنرز میں ہماری اپنرز کی جو لیسٹ ہے اس پر دو ہی اپنرز شامل ہوں گے تو اس کے باس بارے پاس آجاتے ہیں وان ڈاون کی پوزیشن بہت کی پوزیشن ہے تو جیسا کہ بسمالحق نے اس دفعہ محمد حفیظ اور شوئر ملک کو رکھا ہے سکوارڈ میں تو اب اس لی ہماری وان ڈاون اور ٹو ڈاون کی پوزیشن پر سب سے پہلے محمد حفیظ آجائیں گے محمد حفیظ کیونکہ ان کو کم بیک کروایا گیا ہے تو اس سکوارڈ میں بیسٹ جو وان ڈاون کی پوزیشن کے لیے ان کا نام ہی آتا ہے سامنے اس کے بعد ہمارے پاس شوئر ملک ہوگی شوئر ملک بھی ریسٹ ٹی کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو فور نمبر پہ ٹو ڈاون پہ ہمارے پاس آجائیں گے شوئر ملک ففت نمبر پہ ٹری ڈاون ہمارے پاس آجائیں گے افتحار احمد افتحار احمد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں اسٹریلیا میں بھی کروشل مومنٹس پہ بہت اچھی باریاں لیا انہوں نے بہت اچھی ایننگز کے لیے ہیں ٹی ٹو ڈی کٹ میں اور اس کے علاوہ ریسٹنلی سیری لنکا کے حلاف پاکستان کی ہوم سیلز میں بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں تو ہمارے جو تھر ڈاون ہوں گے افتحار احمد ہوں گے اسکوار میں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے سکس نمبر کی پوزیشن فور ڈاون فور ڈاون پہ ہمارے پاس جو ہے وہ محمد رزوان کو رکھنا پڑے گا یہ ایک مجبوری سمجھ لے کیونکہ بسپاہ الہار پہ جو سکوارڈ آنس کی ہے اس میں کوئی اچھا ہارڈ ہٹر تو رکھا نہیں گیا وکٹ کی پر تو اس کے لیے ہمارے پاس مجبوری ہے اسکوارڈ میں ہمیں محمد رزوان کو ہی لینا پڑے گا اپنی فور ڈاون پوزیشن کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے سیون نمبر کی پوزیشن سیون نمبر پہ ہمارے پاس آجائے گے فائیو ڈاون پہ اماد وسیم اماد وسیم پاکستان کے بیسٹ آر آنڈر ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ کرکٹ پہ بھی ٹاپ تھری آر آنڈر میں ان کے شمار ہوتا ہے تو بہت اچھے آر آنڈر ہے نہ صرف کہ بالنگ میں وہ نمبر ون ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیٹنگ میں ہارڈ ہٹنگ میں بہت اچھا پرفارم کرتے آ رہے ہیں ون ڈیز میں بھی اور ٹی ٹورٹیز میں بھی سلوگنگ میں بہت اچھا وہ آر کے آورز میں کھیل لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایٹ نمبر کی پوزیشن ہے اس کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اماد بٹ اماد بٹ پاکستان جو ابھی ریسنلی جو ڈیویسٹک سیزن میڈٹیڈ رہنڈی کپ ہوا ہے اس میں بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں اس کے علاوہ امرجنگ ایشیا کپ میں بہت اچھا انہوں نے کروشل محمد سے بہت اچھا پرفارم کر کیا ہے تو اماد بٹ ہماری ایٹ نمبر کی پوزیشن کو فل کریں گے اسکوارڈ میں اماد بٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کا جو آر راونڈر کی ایک فاس بالنگ آر راونڈر کی ہمیشہ سے ہمیں کمی نظر رہی ہے عبدالرزاق کے بعد عبدالرزاق اور جتنے بھی ہمارے پرانے آر راونڈرز تھے اس میں ابھی اماد بٹ کو اگر پاپر چاس دیا جائے اور وہ اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے تو وہ ہمارے جو آر راونڈر کی سلوٹ ہے اس کو فل کر سکتے ہیں اور بالنگ میں بھی وہ کروشل مومر سے بہت اچھے اورس کر سکتے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نمبر ایٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اماد بٹ فل کریں گے اسکوارڈ میں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نمبر نائن نمبر نائن پہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاداب ہان اور اسمان کا حدر ہے اگر ہم نے دو سپنرز کو رکھنا ہے اماد وسیم کے ساتھ کسی اور جو ہے وہ پروپر سپنر کو رکھنا ہے تو اس پہ ہمارے پاس اس بار کا در اور شاداب ہان جو ہے اسکوارڈ میں آتے ہیں ہمیں نظر تو ان دونوں میں اسے دیکھنا پڑے گا کہ فارم کس کی اچھی ہے اس ٹائم اگر ان دونوں میں سے شاداب ہان بھی ہماری سکوارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں اس بار کا در اس میں ان دونوں کے درمیان ٹائی رہے گا میرے حیال سے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹائم نمبر کی پوزیشن اور ٹائم نمبر ٹائم نمبر ٹائم نمبر ٹائم نمبر ٹائم نمبر ٹائم پر ہمارے پاس اس ٹائم سکوارڈ میں چار فارس بالرنگ اوپشن ہیں ایک خارس ٹائم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سنسیشنل بالرز ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں بی بی ال میں جو ابھی اسٹریلیا میں بیگ بیش چال رہا ہے اس میں بہت اچھا بہت وکرس لین ہیں انہوں نے تو یہ ہماری فرس ٹائم ہوں گے جو چار فارس بالرنگ کی اوپشن ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس خارس راوف ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سکوارڈ میں دیکھنا پڑے گا کس سکوارڈ میں کن کن سے کھلاڑی شامل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جی اس نے کے علاوہ موساہ ہان ہے موساہ ہان اور حسنین شاہ شاہین شاہ فریدی اور خارس راوف یہ چار فارس بالرنگ اپشن ہیں تو تو چار فارس بالرنگ اپشن میں میرے حساب سے شاہین شاہ فریدی اور خارس راوف رہیں گے ہارس راوف اور شاہنشاہ فریدی ہماری نمبر ٹین اور نمبر لیمن کی سلوٹ کو فیل کریں گے سکوارڈ میں تو یہ تھا فرنز ہمارا جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا کی ٹونٹی ہے اس کے لیے ہمارا جو سکوارڈ ہے وہ میرے حیال سے انہی پلیس پر جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے تو امید ہے آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی خوش رہیے خوشیاں بڑھ کیے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ